کہ جنابِ علی کی قبر کہاں پر ہے ان سے پوچھو علی کی قبر کہاں ہے اور مولا حسین کا جنازہ پڑھایا کس نے تھا تم جو بارس بنے بیٹھے ہو اور اعتراض یہ کرتے ہو نوزبیل نبی کے جنازے میں کوئی بھی نہیں تھا زہرہ کے جنازے میں کوئی بھی نہیں تھا جنابِ علی کے جنازے میں ٹوٹل چھے آدمی تھے اچھا بہی وہ چھے آدمی تھے کون جنابِ حسن جنابِ حسین عبداللہ بن جعفرِ تیار اور اچھا تھا کون جنابِ علی کا غلام کمبر یہ کچھ چار پانچ افراد تھے ان سے پوچھو کوفہ شہر تمہارا تھا بولایا تم نے تھا ظالم تم بتاؤ ساڑھے پانچ سال مولا علی نے تمہارے ساتھ گزارے تم جنازے میں کوئی نہیں آئے جو کہنے والا کہتا ہے یہ مسلمان جنازے میں کوئی نہیں تھے پھر کہنے والا کہتا ہے کہ سیدہ زہرہ کا جنازہ جو اٹھا کل آٹھ افراد نے جنازہ پڑھا سیدہ فاطمہ کا مدینہ کے مسلمانوں نے جنازہ نہیں پڑھا تھا اچھا بھی وہ آٹھ کون تھے اس دور میں کون تھے آٹھ مسلمان حضرتِ علی حضرتِ حسن حضرتِ حسین عبداللہ بن عباس جنابِ عباس فضل بن عباس قسم ابن عباس یہ افراد تھے حضرتِ اقیل کا خاندان جعفرِ تیار کا خاندان یہ افراد موجود تھے ابو ذرہ کی فاری یہ بھی موجود تھے سلمانِ فارسی یہ بھی موجود تھے جنابِ مقداد یہ بھی موجود تھے اور میرے بھئی یہاں پہ جنابِ سجدنا امار بن یاسر یہ بھی موجود تھے حضرتِ علی کے اپنے خاندان کے افراد کی تعداد کو گنو تو یہ بیس سے زیادہ بنتی ہے اور بقول تیرے جی وہاں پہ جنازہ پڑھنے والے توٹل آٹھ مسلمان تھے چلو مسلمان تو آٹھ تھے مومن کہاں تھے جی بھئی ظالمہ تم بتا تم کہاں تھے نبی کا جنازہ میں کہتے ہیں کل چھے افراد نے جنازہ پڑھا چھے اچھے وہ چھے تھے تو باقی کہاں تھے یعنی نوجبیلہ نبی کے خاندان نے جنازہ نہیں پڑھا جبکہ تمہاری ساری کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ محبوب پیغمبر کے صحابہ نے صف در صف جنازہ یوں پڑھا کہ تین دن کے بعد تدفین ہوئی اس لیے تھی کہ اس حجرہ نبی میں دس دس افراد کی ٹولی جاتی تھی درود و سلام پڑھ کے واپس آتے تھے اور پہلی ٹولی میں جو دس افراد گئے ان میں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں علی بھی ہیں کتاب تیری ہے دلیل میری ہے کتاب تیری ہے دلیل میری ہے کتاب تیری جلال اجیون ہے حیات القلوب ہے اگر نا دیکھوں تو میں جھوٹا اور تیری میرے بھائی کتابوں میں نہ ہو تب بھی میں جھوٹا اب تو یہ بتا کہ محبوب پیغمبر کے جنازے میں بقول تیرے یہ چھے سات افراد گئے تھے نبی کا جنازہ مسلمانوں نے پڑھانی تھا اچھا مسلمان میں پڑھانی تھا مومن کہاں تھے علی کے جنازے میں مومن کہاں تھے جناب حسن کے جنازے میں مومن کہاں تھے مولا حسین کے جنازہ پڑھایا کس نے تب مومن کہاں تھے پھر پتا تو یہ لگا کہ تم نبی کے دور میں بھی نہیں تھے سیدہ فاطمہ کے دور میں بھی نہیں تھے جناب حسن کے دور میں بھی نہیں تھے جناب علی کے دور میں بھی نہیں تھے مولا حسین کے دور میں بھی نہیں تھے تم جب بھی آئے تو خون حسین کے تاجر بن کے آئے بارش حسین بن کے نہیں آئے زمانے بھر کا کوئی ثابت کر دے کہ مولا حسین ابن علی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا اگر تو کہے کہ مولا حسن کا جنازہ تو بھئی مولا حسن مدینہ میں تھے میں تجھے جنازہ پڑھانے والا بھی دکھاؤں گا جنازہ پڑھنے والا بھی دکھاؤں گا جنازہ حسن مجتبہ کی قبر بھی دکھاؤں گا پہلا امام تیرے پاس تو قول چالیس ہیں حضرت علی کی قبر کے بارے میں دوسرا تیسرا امام امام حسین ابن علی بقول تیرے ہمارے پاس مولا حسین ابن علی کی قبر قبر متفد کا کون ان کے پورے مذہب میں ایک بھی کوئی نہیں میرے پاس مدینہ میں جنازہ حسن مجتبہ ہیں چل ہاتھ میں تیرا پکڑتا ہوں چل تجھے آج بھی دکھاؤں وہ حسن مجتبہ آج بھی جنت البقی میں پیغمبر کے صحابہ کے پہلو میں سویا ہے پیغمبر کی بیٹی مدینہ میں میں تو یہ آج بھی دکھاؤں جنت البقی میں وہ نبی کی بیٹی آج بھی اپنی ماں آئشہ صدیقہ کے ساتھ سو رہی ہے اور یہ یاد رکھے گا لبائک یا حسین کے نعرے